اسلام علیکم ویورز ورلڈ آف نالج آئی انکیو میں خوش آمدید آج جو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹ لے کر آئے ہوں وہ پنجاب ایڈوکیشن منسٹر وزیرت علی مرادراز صاحب جہاں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ جہاں جاری کیا گیا ہے اور ان کی ٹویٹر پہ ایک خبر آئی ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے لگا ہوں اس میں کیا کچھ ہے سازہ کرام کے لئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لئے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے وزٹ نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن جو لیٹس اپ ڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت اور ہر وقت پہنچتی رہیں آپ اس سے استفادہ اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں میرے چینل والڈ آف نالج آئین کیو اس طرح کی جو بھی لیٹس ٹپ ڈیٹ یا بریکنگ نیز ہوتی ہے یا نوٹیفکیشن ہوتا ہے پنجاب ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ آپ کی ست شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ معلومات آپ تک بروقت پہنچتی رہیں سجی ناظرین پنجاب کلچر ڈے کی سرگرمیوں کے انعقاد کے حوالے سے مفہامتی یاداشت پر تستخط پنجاب کلچر ڈے کا انعقاد ہر سال چودہ مارچ کو کیا جاتا ہے پنجاب کلچر ڈے کے ہر سال انعقاد کا بنیادی مقصد سکافتی ورسے کو آگے پڑھانا ہے صوبے بھر کے تمام سرکاری سکولوں میں کلچر ڈے کے موقع پر سکافت کے فروغ کے حوالے سرگرمیوں کا باقاعدہ انعقاد کیا جائے گا پنجاب کلچر ڈے کے موقع پر صوبے بھر میں تمام طلبہ اور اسازہ اپنا مخصوص علاقائی لباس زیبتن کریں گے ہماری ثقافت اور ورسے کے فروغ کے لیے کلچر ڈے کا انعقاد انتہائی اہمیت کا حامل ہے پنجاب ایک قدیم ثقافتی مرکز اور لوگ ورسے کے اعتبار سے مالا مال صوبہ ہے پنجاب کی زمین عدوی اور ثقافتی لحاظ سے بہت درخیز ہے تو یہ ایک کلچر ڈے کے حوالے سے ایک میسج ہے ویسے کر دیکھا جائے تو جو علاقائی چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ایک اجداز سے چلی آ رہی ہوتی ہیں دوسرا اس معاشرے کی وہ اکاسی کرتی ہیں لوگوں کے رہنسن طرز تکلم بھی اس میں آ جاتا ہے تمدن بھی آ جاتا ہے اس میں لباس بھی آ جاتا ہے الغرص کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ایک مجموعہ ہوتا ہے یوں سمجھ دیجئے کہ ایک کمپاؤنڈ آف دا سوسائیٹی آئیٹمز ریلیٹڈ ٹو دا پرسنز ایٹکیٹس اینڈ سو منی ایدر تینکس یعنی اس طرح جو لوگ وہاں پہ کسی علاقے میں رہتے ہیں تو ان کا رہنسن ان کا لباس ان کی زبان ان کا کھانا پینہ اور جو چیزیں وہ کھاتے ہیں جو پسند کرتے ہیں اور اس علاقے کے جو ہے وہ ایک پورا ریفلیکشن ہوتا ہے ایک عقس ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ ایک ثقافتی حوالے سے وزیر تلیم پنجاب اور خیال احمد گستروں کے ماہ بین جو ہے وہ مفامتی یاداشت پر دستخط آپ دیکھ پی رہے ہیں تو ناظرین جی آج کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے آپ کی کوشش گزار کے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اس لیے اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لئے اللہ حافظ